سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن جس سے آپ پائیں گے اور مہتپن ایبوم روچک جان کریا اور میرے سارے نئے ویڈیوز اس کنڈیشن میں انسٹینڈ ڈیسیزن لینا تھوٹس پر بہت جلدی کام کرنے لگنا جس بات سے انسپائرڈ موٹیویٹڈ یا انفلینس ہوئے کت سمیہ کے انتراض میں وہ کام کر کے دیکھانے یہ سب بیسک نیشر میں ہوتا ہے پیشنس کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز اس کو پانی کی جاہت زیادہ ہوتی ہے اس لپنے تھوٹس پر بہت جلدی ایکشن لیتے ہیں کسی کے انڈر میں کمفرٹیبلی ورک نہیں کر پاتے خود کے رولز رگلیشن ایتھکس یا من مطابق کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بہت ہی چھوستی اسفورتی یا بہت ہی اتصاہیت ہو کر کام کرنے کی گتیویدی کو یہاں پر یہ درشاتہ ہے اور بینہ سوچے سمجھے لیے گئے نرنے یا کیے گئے کام سے نقصان زیادہ ہوتا ہے ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ لیڈل فنگر کلینٹ یہاں پر آپ کی شورٹ ہے تو بہت ساری باتیں من کے اندر دبی رہ جاتی ہیں سمی پر صحیح نرنے نہیں لے پاتے ہیں اپنی بات کو نہیں کہہ پاتے ہیں یا اگر ایک سمی پر ایک سے زیادہ کام ہاتھ میں لے رہے تو سبھی کاموں میں دیری اٹچن بادہ رکاوٹ جیسی استیدی اتپن ہوتی ہے تو کوشش کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں کی ایک سمی پر ایک ہی کام کرے تاکہ ہر کام میں پرفیکشن دیکھنے کو ملے آدھے ادھر اگیان پر نرنے نہ لے بہت جلدی دوسروں کے باتوں میں آنے سے بچیں فائنینشل ٹرانزیکشن یا منی ٹرانسفر کرنے یا منی کی ریگارڈنگ کوئی بھی ایکشن لینے کے پہلے دس بار سوچیں کیونکہ اس کنڈیشن میں بے فیضل کے کھرچی یا انہوشک کھرچ دیکھنے کو نشری طرف سے ملتا ہے تو یہاں پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا مرکری سے ریلیٹڈ اچھے ریزلٹس پانے کے لیے جیسے کی ویاپار میں گروہ ہو پیسہ اچھا آئے سممان بڑھے جتنے پیسے دیئے ہیں وہ سو واپس لوٹ کے آئے تو ان ساری چیزوں کے لیے بودھ کا اپائے کرنا ضروری ہے بشنو سہسر نام روت سننا یا پڑھنا اس کے علاوہ گنپتی جی کے اراد نہ کرنا گنیش بند نہ ہے اس کا پارٹ کرنا گنپتی مندر میں ہمیشہ بھوگ لگاتے رہنا اس کے علاوہ ہارا چارا جو ہے گائے کو کھلانا اور جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے کچھ نہ کچھ اپہار دیتے رہنا یہ ساری چیزیں آپ کے بودھ کی استیتی کو اچھا رکھے گی تو نرنے آپ سیٹیک لے پائیں گے گیان کا اچھا اپیوگ کر پائیں گے لوگوں کو پہچاننے کی قابلت بڑھے گی جتنے پیسے روکے ہوئے ہیں وہ واپس آ سکیں گے ویاپار میں پرگتی سرالتہ سے دیکھنے کو ملے گا تو یہ سب چیز ابھی سے کریں گے تو اس کا پربحہ آنے والے تین سے چار مہینے کے اطرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ تھرڈین فرسٹ فنگر کے لیند میں فرسٹ فنگر کے لیند زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ ریسپونسبلیٹی ٹیکر بنا پائے تو جیون میں کبھی کسی طرح کی ذمہ داری لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اور بہت کم عمر سے بڑی بڑی ذمہ داریاں کندوں پر لیتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں تو آپ جیسے جاتاں تک وہ ہوتے ہیں جب جو لوگ کسی کو نہ نہیں کر پاتے کسی بھی کام کے لئے اس کے علاوہ اس کنڈیشن میں نالج اچھا دیکھنے کو ملتا ہے ادھی کھرچ لے سبحاؤ کی ویکتیت کو بھی درش آتا ہے تو پیسو پر نیانترن بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے پیسو سرالتا سے ہاتھ سے جاتا ہے جو کی لیٹل فنگر بھی درش آئی رہی ہے لیکن اس طریقے سے جب گیپ مینٹین ہو تو کھرچ کرتے سمیں سوستے نہیں ہیں اسی لئے آپ جیسے جاتاں کے پاس اگر صبح لاکھ روپے ہے تو شام تک آتے آتے اس کو زیرو ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا اسی لئے کبھی بھی بہت زیادہ پیسہ رکھنے سے بچنا چاہیے اور انویسٹمنٹ کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے تو اس سے پیسے کا یہ یوٹیلائزیشن اچھا ہو پاتا ہے فنگر کے اوپر سیدھی کھڑی ریکھیں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ مطرطہ پوروک یا سکراتمک سوچ رویہ والا ویکتی تو دیتی ہے لیکن اس طرح کی جو آڑی ریکھائیں بھی بن رہی ہے یہ رشتوں میں ہونا لئے انبن مد بھی دوریوں کو بھی درش آتا ہے تو رشتہ کہیں نہ کہ آپ کے یہاں پر بنتے بگڑتے بار بار دکھائی دے رہے ہیں فنگر کے جو یہاں پر آپ کے نوٹ سے وہ ڈیولپ کلیر کٹ نہیں ہے تو کنفیوزنگ مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتا ہے ڈیسیزنس لینے میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہے کسی نہ کسی ویکتیوشیس کے گائیڈنس یا سپورٹ کے آشکتہ پڑتی ہے ڈیسیزنس لینے کے لئے اس کے علاوہ فیلنجز کی ستیتی ہوئی یا انٹرنل مارس کی ستیتی وہ ٹھیک ہے تو اسٹیمنہ انرجیا روک پر اترودک شمتہ ٹھیک رہے گا تھم کا جو سائز ہوئی یہاں پر آپ کا ٹھیک ہے تو سیکھنے سمجھنے باتوں کو یاد رکھنے کی ہوگی تبھی آپ کے اندر ٹھیک رہے گی کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ صحیح ثابت کرنے میں کسی بھی طرح کے وعد ویواد میں پڑھنے میں بچنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی آڑی ریکھا ہمیشہ ویکتی کو بے فضول کے کام میں زیادہ فوکس دلا دیتی ہے تو آپ کئی نہ کئی بڑے اس طرح کا سوچ نہیں پڑ رہے ہیں آپ اگر بڑے اس طرح کا سوچیں گے بڑے اس طرح کا کام کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رییکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جیون بہت زیادہ آسان ہوتا جائے گا اور بہت سرالتہ سے آپ کے جیون میں انتی پرگتی اور جو بھی آپ کا پیسہ اٹھکا وہ ساری چیزیں آ پائے گی تو اس طرح کی آڑی ریکھا جب بھی ہو کبھی بھی لڑائی جھگڑا بہت باجی ان ساری چیزوں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے ان سب میں انرجی بیسٹ ہوتا ہے پام کا جو اسٹرکچر ہے آپ کو وہ ریکٹنگلر شیپ میں اویلیبل ہے تو اس کنڈیشن میں شارعرک محنت کی وجہ مانسک محنت بہت اچھے سے کر پاتے ہیں lots of dream, desire and ambitions environment سے easily influence بھی ہوتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پرکرتی کے نگٹ رہنا کسی بھی طرح کا دان دھرم پوجا پارٹ لگاتار کرتے رہنا اور ایک سمیہ پر ایک کام کرنا آپ کو جو پام کا اسٹرکچر ہے اسے fire element ہیٹ کہتے ہیں جو emotional, impatient, impulsive اور quick decision وقتی کو دلاتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو ایک ایک پروت کر سبھی پروتوں کی وشے میں آنے کے پہلے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو upper position ہے وہ lower position کی comparison میں بہت کم develop ہے تو جب upper position کم develop ہوتا ہے تو بہت زیادہ rules, regulation, discipline کے ساتھ کام نہیں کر پاتے ہیں آپ جیسے جادکوک کی planning کبھی سفل ہوئی نہیں پاتی ہے چاہے کتنا بھی planning کریے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ جھٹکے سے ہوتے ہیں اجانک ہوتے ہیں اور جب lower zone زیادہ active ہو تو inspiration, motivation بہت ہوتا ہے تو life میں چاہے کتنا بھی تکلیف کیوں نہ ہو ہار نہیں مانیں گے ہمت نہیں ہاریں گے اور اسے قرآن سے لگاتا پرگتی یا انتی آپ کے جیور میں آپ کے ہمت کے قرآن دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں گروہ کی ستھیتی میں تو گروہ کی ستھیتی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک progress line heart line سے بھی نکلی ہوئی ہے life line سے بھی نکلی ہوئی ہے تو اس طرح کی progress line وقتی کو خالی بیٹھنے نہیں دے دی ہے کچھ نہ کچھ بر کے کرنا اپنے آپ کو بیزی رکھنا کسی نہ کسی کام میں انگیج رکھنا بچپن سے ہی بڑی سوچ امیدیں رکھنا اور بہت جدہ پریتنشل وہ پراکرمی ہو جانا یہ سارے چیزیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں ماترس سولہ سترہ کی عمر کے آس پاس سے گروہ کی ستھیتی ہتھیلے میں سب سے کم ہے اور جب بھی کوئی چھیتر یا کوئی پروت سب سے کمی رہی لیتا ہے تو اس گرہ کے regarding جو result سے وہ سب دیری سے ملتا ہے یہ بہت تکلیفوں کے بعد ملتا ہے تو گروہ جیسے یہاں پر کارک کس کے ہو گئے سماج میں مان سم مان کے آپ کے سانساریک پاریواریک سکھ کے اس کے علاوہ آپ کے لاب کے گیان کے اپیوگ کے سوسائٹی میں سٹیٹس کے تو یعنی یہ ساری چیزوں میں جو لاب ہے وہ دیری سے ملے گا فیملی کے سب سے امپورٹنٹ کارک ہوتے ہیں جوپٹر اور یہاں پر یہ مانٹ جیسے کم ڈیولپ پہ اُبڑا نہیں ہے تو آپ اپنے فیملی کے لئے بہت کچھ کرتے آئے ہیں کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن جس طرح کا نام سممان اجت توجہ ملنا چاہیے تھا ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کنڈیشن میں جوپٹر کا ریمیڈی کرنے کی بہت کوئی سکتہ و شکتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر استیتی جو گروہ کی ہے وہ اچھی ہی ہے کیونکہ پروگرس لائنز کی اویلیبلیٹی ہے لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانا ہے جہاں پر بہت زیادہ امید لگائیں گے وہاں پر من دکھے گا کیوں ایسا کیونکہ گروہ پروت آپ کا ویک ہے تو اس کنڈیشن میں بھروسہ بہت زیادہ کہیں بھی رکھنا نقصان دے ثابت ہو جاتا ہے یا امید کہیں بہت زیادہ رکھنا نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس لئے بھروسہ امید خود سے رکھئے اپنے کرم سے رکھئے جتنا ہو سکے اپنے پروفیشنل لائف میں اور منی سے ریلیٹڈ تمام طرح کے کاریو میں پریکٹیکل اور لوجیکل ہو جائیے تو یہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا کسی طرح کا سٹریس وریز آپ کو لائف میں نہیں آئے گا اس کے بعد میں دیکھیں شنی کی استیتی کے بارے میں تو آپ کی جو بھاگ ریکھا ہے وہ چندر کے چھترے سے پرارمب ہوئی ہے تو اس کارن یہ بھاگ ریکھا اچھی مانی جاتی ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں من کا تقریباً سارا ہی کام ہوتا ہے یہاں پر یہ بھاگ ریکھا جو اتپن ہوئی ہے یہ ماتر 18-19 عمر میں پرارمب ہو گئی تھی تو اسی عمر سے دھنا ارجن کرنا انتی پرگتی کرنا کاریہ سنبھالنا یہ ساری چیز رہی لیکن کیا ہونے لگ گیا کہ سمیں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھاگ ریکھا فیلنا بھی شروع کر دی جیسے یہاں پر تو یہ پوری کی پوری فیل گئی اب اس سمیں کو ہم یہاں پر جج کریں گے تو یہ سمیں یہاں پر نکل کے آئے گا آپ کا تقریباً چوتیس سے لے کر کے چھتیس کے بیچ کا پیریڈ تھرٹی فور سے لے کر کے تھرٹی سیون کے میڑ کا پیریڈ تو اس پیریڈ میں آپ نے جیون میں بہت ہی زیادہ محنت کیا اتینت محنت لیکن اس محنت کے بدلے جو پریڈام ملنا تھا وہ نہیں مل پایا تو وہ محنت کے بدلے جب ہم کو ریوارڈ اوارڈ سکسز یا منی نہیں ملتا تو ایسی بھاگ ریکھا فیل جاتی ہے پھر بھاگ ریکھا واپس اس تھیتی میں ٹھیک آئی اور دھیرے دھیرے چلتے رہی اب کیا ہونے لگیا جب یہ تھوڑی دھنڈلی ہو کر کے چلنے لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں محنت بھی ہوتا ہے اپورشنیٹی بھی آتا ہے سانتی سکھ سمپنتا انتی پرگتی اور سنتوشتی یہ چیزیں نہیں مل پائی کیوں نہیں مل پائی کیونکہ یہ ریکھا رد ریکھا کے پہلے رکھتی ہے کوئی بھی ریکھا رد ریکھا کے پہلے رکھتی ہے یا شنی تک یا سورت تک نہیں پھوچتی ہے تو ہم کو وہ خوشی یا سنتوشتی نہیں مل پاتا ہمارے کس بھی طرح کے کام سے کیونکہ ادھیک تر کام بیچ میں رک جاتے ہیں بنتے بنتے کام رکھتے ہیں بگڑتے ہیں ارچنے بے فیضل کی باد آئیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں پر یہ ضرور تھا کہ ڈبل لکلین آپ کی جنریٹ ہو گئی اپروکسیمیٹلی 42 کے بعد میں جو کنفرم کرتی ہے کہ پیسہ کئی نہ کئی سے آنا یا پیسے میں برکت ہونا لیکن اس طرح کی انتی یا خوشی نہیں مل پائی ابھی آپ کی عمرو 40 ماف کریں 50 2 کے 53 کے آس پاس میں ہو گئی ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ابھی واپس سے آپ کی جو لکلین ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر واپس سے آپ کو آپ کے جیون میں جو کریئر کے رگارڈنگ کسٹ آ گیا وہ 49 سے 52 کے میڈ میں ہی ہے جس میں پوری کے پوری لکلین دھنڈلی ہو گئی جو درساری کے پیسہ اٹکنا پرگتی بہت زیادہ نہیں ہونا کسی بھی طرح کا اگر اسٹیپ لے رہے ہیں تو اس سے بہت ادھی گلاب نہ ملنا اس سارے کمبینیشن ہے لیکن آپ بے فکر ہو جائیے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کی بھاگرے کا پھر مضبوط ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو یہاں پر آپ کے جیون میں اگر ہم دیکھیں اوورال تو اتار جڑا ہو تو جیون میں لگا ہی رہا آپ کے ان سب کے باوجود بھی آپ کی جو مستشے کا لمبی ہے اسی لئے آپ اپنے جیون میں ہار نہیں مانیں ہمت نہیں ہاریں اور ہر طرح کی پرشانی کے سامنے ڈٹ کر کے کیا 52 کا ایج جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے یعنی 52 most probably next year آپ کی ادھکتر problem automatically solve ہو جائے گا جتنا پیسہ ہٹکا ہوا ہے وہ سب سے پہلے آئے گا آپ کا جو بزنس ہے یا کام ہے اس میں پرگتی آپ کی ہو پائے گی کسی بھی طرح کا وہ سارا کام بننا شروع ہوگا جس سے آپ کو خوشی ہے سنتوشتی ملتا ہے کیونکہ واپس سے بھاگے رکھا مضبوط اسی لئے ہوا ہے کیونکہ آپ دل کے صاف ہیں من کے صاف انسان ہیں آپ کے اندر چھل کپٹ ایشیا دویش ہین بھاؤنا نہیں ہے یا کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کے آگے بڑھنے کی چیستہ نہیں ہے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کیونکہ شنی کی یہ خود کی ریکھا ہوتی جو ہیدھر ایکھا سے آتی ہے اور یہ درشاتی ہے کہ جو جیون بھر ست کرم کیے ہیں اچھے کرم کیے ہیں اب اس کا فل تو ملنا ہی ہے تو لیٹر ایج میں آ کر کے ملتا ہے تو 52, 53, 55 جس میں یہ شنی کے اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں تو شنی کے ریزلٹس ملنے میں کیا ہوتا ہے کہ بھاگے مضبوط ہوتا ہے دھنلاب ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کے کام سے ہم کو سنتوشتی ملتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے جیون میں ہو پائے گی آپ کے بھاونوں پر آپ کا نینترن نہیں ہے آپ بہت ہی بھاوک انسان ہیں اور بھاونوں میں آپ کے بار بار پریورتن ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر آپ کے بھاگ ریکھا کے اوپر بھی ہے کیونکہ اس پہ بھی آپ کی اس صحیح کی ہرد ریکھانے کاٹا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں بہت زیادہ ایموشنل ڈیسیزنس لینا ایموشنل رییکٹ کرنا بہت زیادہ کسی پر بیلیو کر لینا یا پیشہ سمبندی جو بیوہار ہے وہ کم سے کم نہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ایموشنل ڈیسٹربینس نہیں ہوگا اور جو جوپیٹر کے بارے میں بتائے گا کہ امید کم رکھیں تو اس سے بھی شنی کی ستیتی میں صدھار آئے گا اس کنڈیشن میں ہمیشہ دان دھرم پوجہ پارٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ لائف میں پیس این ہیپینس مینٹین رہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں آپ کے سور کے چھیتر کے وشے میں تو آپ کے سور کی ریکھا تو بہت اچھی ہے سور کے ریکھا اچھی صرف اسیلے ہے کیونکہ ادھر پہ کسی بھی طرح کا کروس یا نیگٹیو سائن نہیں ہے اور سور کے ریکھا جب بھی اچھی ہوتی تو اس سے جاتا سماج میں نام ہی کماتے ہیں بھلے آپ کے ساتھ کسی نے کتنی بھی بڑی گداری کی ہو تکلیف دیا ہو آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کی ہو لیکن آپ کا نام ایکچولی خراب نہیں ہے آپ کا مارکٹ میں اسٹیٹس اچھا ہے آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کر پاتے ہیں تو سور کی ریکھا جب بھی اچھی ہوتی ہے تو کبھی بھی نام سممان میں کمی نہیں آتا اب جیسے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری ریکھا آ کر کے جھوڑ رہی ہے چھوٹی چھوٹی ہی اس طرح پہ تو انیک طرح کے پرہتن پرہاس ہے کام کرنے کی جب چیستہ رکھتے ہیں تو اس طرح کی کمبینیشن آ جاتے ہیں لیکن سور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائی فورک کے کے سائن کی اویلیبلیٹی ہے ایک ریکھا بودھ سور کے بیچ میں جا رہے ہے جو یہ ششویوگ دیتی ہے تو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ اپنی جیون میں رئیس تو ہوں گے سفل بھی ہوں گے اور سنگھرش جتنا بھی کیا ہے اس کی بیہاف پہ سفلتہ بھی پورا کپورا آپ کو ملے گا آلی شہن گھر کا سکھ اچھا رہنسین خان پان ایشوارم بھری جن کے آپ نشیت روح سے آنے والے دو سے تین سال کے اندر بیعتیت کرنے والے ہیں تو یہ جو کنفرم بہت اچھا ہے اور یہ جیون میں بھی پرگتی دیتا ہے اور بیکتی کا جتنا بھی سنگھرش محنت پر آکرم رہتا ہے وہ بیکار کبھی بھی نہیں جاتا اسی لئے اس کنفرم اس کنفرم کنفرم کو سنگھرش بہت سفلتہ دینے والی ریکھا ہی کہا گیا ہے جب بھی بیچ میں اس طرح کے ریکھا ہوتا ہے شنی سوری کے تو اسے ویدھہ ریکھا کہتے ہیں اپنے گیان کا اپیوک آپ جیسے دوسروں کے لئے کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوسروں کو ایڈوائز سجیشنز جو دیتے ہیں ان کے کام بھی بہت آتا ہے مرکری ماؤنٹ کے اوپر میں دیکھیں گے تو کچھ اسپیسیفک لائنز ہیں لیکن ابھی اور مرکری ماؤنٹ کے ڈیولپ ہونا باقی ہے آپ آگے سے ریکر کے لوگوں سے ملیے کمیونیکیٹ کریے میٹھی بولی کا اپیوک کریے مارکٹ کے ریگرڈنگ نالج گین کریے اندھا وشواس یا آدھا ادھرے گیان پر نیڑنے لینے سے یہ دوسروں کے باتوں کے اکورڈنگلی چلنے سے بچیے اپنے گیان کو اپنی یوگیتہ اور بدھی کو بڑھائیے تو اس سے آپ کا مرکری بہت اچھا ہو پائے گا تو مرکری کا جو ریمیڈی تھا اس میں یہ بھی ایک ریمیڈی ہے اور یہ چیز کرنے سے آپ کے جیون میں جو انفومیشن وہ انکریز ہو پائے گا آپ کے کام میں بردی کیسے ہو پائے گا کہ جب آپ کو مارکٹ کا نالج ہو جائے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے مارکٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے کیا لوگوں کی نیڈ سے کس طرح کی چنجز کر سکتے ہیں تو آپ کو پرابلم آئے گا ہی نہیں آپ اُلٹا دس لوگوں کو اور اُدھار دے دیجئے دس لوگوں کو اور پیسہ دے دیجئے آپ کے پاس تب بھی پیسے یا کام کی کمی نہیں پڑے گی تو یہ مرکری کو اور ڈیبلپ کرنا چاہیے تو اس سے انٹیلیکچول انٹیلیجنسی ویلتھ یہ ساری چیزیں انکریز ہو پائے گی ریدر ایخہ کی انٹ میں گوپوچ کیا کرتی گوڈ سنس آف یومر فلیٹی رومنٹنگ نیچر بھی دیتی ہے اس کا تات پر یہ رہتا ہے کہ لمبے سمبے تک دوکھی نہیں رہتے کئی نہ کئی اپنی خوشی ڈھوڑنا دوسروں کے خوشی میں سامل ہونے جیسی بات یہاں دیکھنے کو ملتی ہے اور ریدر ایخہ بہت زیادہ فیل کر کے چل رہی ہے تو یہ فیل کر کے چلنا ہے یعنی بہت ساری بھاؤنہ ہے اندر اکھٹا ہو جانا تو پرانی باتوں کو بھول آگے بڑھنا ضروری ہے دوسروں کو معاف کر آگے بڑھنا ضروری ہے کسی بھی طرح کی بھاؤنہ ہے دکھ پریشانی چنتہ اوساط اپنے اندر لے کر نہ چلیں کیونکہ یہ چیز ابھی دکت بھلے ہی نہ دیں لیکن کچھ سمجھ کے بعد آپ کو سواست میں بہت دکت دے سکتا ہے ہارٹ کے ریگارڈنگ پرابلم دے سکتا ہے تو ان سب چیزوں سے ابھی سے بچنا ہے تو یہ چیز پر صدھار کرنا ضروری ہے ایک شاکھا گروہ پہ چل گئی حیدر اکھا سے اور ایک شاکھا پوری سیدھے چل گئی تو اوپر کے طرف اٹھنے والی یہ شاکھا بھاوک بناتی ہے دیالو کرپالو بناتی ہے اس کنڈیشن میں کسی کا دکھ درد دیکھ نہیں پاتے خود سے جتنا بن سکتا ہے دوسروں کو صحیح ہوگ دیتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو سیدھے یہ ریکھا جاری ہے یہ ریکھا ویکتی کو بہت ہی اماندار بناتی ہے آپ جیسے جاتا کہ اپنے کام کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے کام کو ہی اپنا دھرم سمجھتے ہیں اور اس کنڈیشن میں جب ایک بار کسی بھی طرح کی کام میں لگتے ہیں تو بہت ہی فوکس ہو کر یا دیڈیکیٹیڈ ہو کر کام کرتے ہو دیکھنے کو ملتے ہیں اب ان سب کنڈیشن میں کیا ہو گیا کہ ویشنو سیمبول کا کامبینیشن پر ڈیولپ ہو گیا تو اس کنڈیشن میں سٹارٹنگ لائف تف ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے عمر بیٹتا ہے یا کسی کام کو لے کر کے ٹائم ڈیوریشن بڑھتا ہے ویشنو سی گروت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ریدر ایخہ آپ کو بہت ہی زیادہ ساو شتری دل کا ویکتی تو دے رہی ہے اس لئے شنی کی ریخہ بھی مضبوط ابھی عوستہ میں آ گئی ہے تو وہ جو کہا گیا سورواتی جیون کشٹ میں رہا تو اس کا آئیلینڈ کا سائن بھی ہے جو گھرے لو پرشانی تکلیف سے ویکتی کو گزرواتا ہے اور وہ سب آپ نے سترہ کے عمرے تک دیکھا آپ کی مستش شیخہ میں ایک کمبینیشن ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈبل لائن ایک طریقے سے اس طریقے سے چل رہی ہے یہاں پہ اور یہ کب تک چل رہی ہے اپروکس فورٹی نائن کے اس تک تو فورٹی نائن کے اس تک آپ بہت زیادہ کنفیوز رہے تھے اپنے لائف میں آپ نے اپنے ڈیسیزن میں پلیننگ میں بار بار چینجز کرتے آئے ہیں فورٹی نائن کے اس تک میں اور کسی بھی چیز سے پورڑ روپ سے سنتوشتی خوشی سمپننت سنتوشتی یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں مل پائیں تو جو جاتا دو طریقے سے سوچتے ہیں دو طریقے کا کام ایک سمیہ پر کرتے ہیں یا بار بار اپنے نیڑنے یا یوجنا یا بدھی مطا میں پریورتن کرتے ہیں ان کے مستش ایسے ڈبل لائن میں چلتی ہے گیان میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ مستش شیخہ لمبی ہے تو سیکھنے سمجھنے یا باتوں کو یاد رکھنے کی یقیتہ یہ اچھی دیتا ہے اور باہری منگل سے کنیکٹ ہونے کے کارن بھی مانسک روپ سے مضبوط بلوان بنا دیتا ہے پراکرم کرمت بنا دیتا ہے تو اس لئے وپریت پریستی تیمہ لوگوں کا سامنے ڈٹ کر پاتے ہیں اور جو یہ ریکھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقی لائن یہ کنفرم کرتی ہونے کی سمباؤ نہ رہتی ہیں اس کنڈیشن میں ہنمان چالیسا کرنا پرت ایک دن آپ کے انرجیز کو مینٹین رکھے گا انرجیز کو مینٹین رکھنا یعنی آپ کی انرجی ڈسٹر نہیں رہے گی جو انرجی ڈسٹر ہو جاتی ہے جیسے فوکس ڈسٹر ہو جاتا ہے کام میں مینٹین رکھنا ضروری ہے مانگل کے ہی چھتر پہ آپ جو اس طریقی کا سکوئر کا سائن دیکھ رہے گی پروپٹی کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے اور پروسپیریٹی بھی دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں ایک زیادہ گھر یہ سمپتی کا سکھ نشیط روپ سے تقریبا 20-21 کے آس پاس میں ہوا اور یہاں پر یہ جو آپ کی ریکھا ہے جیون ریکھا ایک شاکھہ بہار کے طرف چل گئی اور ایک شاکھہ اندر کے طرف آگئی تو جن مستان سے دور جانے اتھوار اسنے بسنے کی یا کار شہتر اس ثابت کرنے کی نرمیت ہو جاتا ہے اور اندر آنے کے کرن اپنے گھر پر بار سے زیادہ دور نہیں رہ پانا گھر پر بہت کچھ کام کر پانا اور واپس اپنے ہوم ٹاؤن پہ آ جانا اور ان سب کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جگہ پر ریسیدنس یا کار چھتر دیکھنے یا سکھ یا جس بھی طرح کی ایک چھ مرک کام ن وہ سب پون نشیت روپ سے ہوتی ہے ابھی تو آپ کے بیاب پار میں اور پر باقی ہے کیونکہ یہاں پر ریخہ نکلتی ہے جیون ریخہ سے انہیں self made لک لائن کہتے ہیں یعنی ایسے جاتا تک اپنے مہنت پراکرم کے دوارہ اپنے جیون میں اپنا بھاگ گے لکھ پاتے ہیں اور انتی کر پاتے تو یہ جیون ریخہ نکلی ہوئی ہیں ایک تو یہاں پر 47 کی age میں نکلا ہوئے اور ایک یہاں پر اپر اپراک لیکن رکھ نہیں پائے خرچ زیادہ رہے بہت سارے ریزن اب ہی بتائے گئے آپ کی خرچ رہے اس لئے اپ انویس رکھا دھیر رکھا تھوڑا سا اور دھیر رکھ لیجئے اور جو آپ کو بتا دی جائیں گے اس کو فولو کریے تو جو ایک سال کا سمیں ہے وہ تین چار مہینوں میں بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جو کشت پرش ہے یہ انتی میں اس کے بعد آپ کو کسی طرح کا میجر تکلی پرش نہیں آئے گا اس لئے جو آپ کا بھروسہ ہے اپنے پرتی یا اشور کے پرتی وہ بہت تھی اچھا ہے اور وہ برگرار رہنا چاہیے اس لئے اشور آپ کے ساتھ بہت کچھ خراب نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے گرو کے چھتر پر آڑی رہا بھی ہے تو آپ جیسے جات چاہ کر بھی کسی کا بورا نہیں کر پاتی اتنے اچھے دل کے یا اتنے اچھے من کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور دونوں ہی اتیلے میں آپ کی جیون ریکھا ہوا مستش ریکھا ہوا یا بھاگ ریکھا ہوا سب میں سُدھار ہے تو گھر پریوار میں مانسکتہ میں بھاگ میں تینوں میں پرگتی انتی ہوگا ہی ہوگا اور سور کے چھتر پہ بھی سور کے ریکھا بھی مضبوط ہے تو نام سممان اتو کار چھتر میں بھاگ بس تھوڑا سا پیشن ہو رکھ نہ ہے انتی تح ساری چیز آپ کے قدموں میں ہوگی تو آشکرتا ہوں کہ سبھی آپ کے پریشن کو اتر مل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا بہت بہت دھنی بہت